پولیس اسٹیشن ترال نے سات جالسازوں کو گرفتار کیا ہے اسچو ترال کے سربراہی میں ایک گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یہ لوگ طلبہ کو جالی کاغذات فراہم کر کے انہیں دھوکہ دے رہے تھے ان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے گرفتار افراد میں شکارگاہ ترال کا عمر نصیر راتھر بٹنڈا جمہو کا ڈاکٹر عابد ملک بانڈیپور کا ڈاکٹر آسیم افضل میر سمول کا شہ نماز احمد خان کلور اشیوپیاں کا یاور احمد نائکو سویابگ وڈگام کا سید ازہر الدین اور پاریگام پلواما کا شمبیر احمد وانی شامل ہے ظلہ بار بولہ میں منشات کے خلاف پولیس کی جنگ مسلسل جاری ہے پولیس نے مزید تین منشات فروشوں کے خلاف مقدمہ درج کا لیا ان میں میر گونڈ پٹن کا غلام محمد ڈار سنگ پورا پٹن کا منظور احمد ڈار اور رینجی پٹن کا محمد یاقوب ڈار شامل ہیں ان منشات اس میں گلگ روک کے خلاف انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے منشات فروشوں کو گرفتار کیا گیا اور انہیں سنٹرل جیل کوٹ بلوال جمعوں میں رکھا گیا ہے پولیس کے مطابق ان کے خلاف کئی کیس درج ہیں اور وہ مقامی نوجوانوں کو منشات فراہم کر کے منشات کے استعمال کو فروغ دینے میں ملوث تھے اور یہاں پر رکیں گے فیلال چھوڑے سے بریک کے لیے پیٹ سفہ تو ہر روک دفا پیٹ سفہ تو ہر روک دفا پانی کے پائپ لائن سے ایک مرہ ہوا ساپ نکلا لوگوں میں آکروش لوگ گندہ پانی پینے کو ویوش وڑگام اور ماغام کے آسپاس کے علاقوں میں میڈیکل دکانوں کا اچانک نرکچن قانون کا اُلنگھن کرنے پر سات دکانوں کو سیل کر دیا گیا ماغام کے ڈرگ کنٹرول آفیسر پیرزادہ تصدق حسین کے نیتریت میں جانچ کی گئی ٹنمرک میں ہائی ٹیک پولی گرین ہاؤس میں ترہ ترہ کی سبزیوں کے پودے اگائے جا رہے ہیں کسانوں اور کاشکاروں کے لیے فائدے مند ویبھا کی اور سے اس سویدھا سے کسان کافی خوش پولست ندی میں پہلی بار رافٹنگ کا ٹرائل رافٹنگ کرنے والی لوگوں میں خوشی کی لہر اس کے ذریعے یواؤں کے لیے روزگار کے اچھے آؤثر حاصل کیا جا سکتے ہیں سینگر کے یواؤں کا ایک سمو سائیکل سے گھاٹی کا بھرمن کر رہا ہے جمو کشمیر ماؤنٹین بائیکنگ ایسوسیشن کے بینر تلے سائیکلنگ سدسوں نے سائیکل سے ترال میں کچھ اسطلو کا دورہ کیا کندرے پیٹرولیم اور پرکرتی کے گیس منتری ہردیب سنگھ پوری نے آر اس پورا کا دورہ کیا اور کہا کہ انوشہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد جمو کشمیر میں بہتر بدلاؤ آنے کی نئی شروعات ہوئی ہے بے دینات قبض ہر پرانی قبض ایسی ڈی ٹی و آنے پیٹ کی پریشانی میں اپی ہوگی منشات مہم جاری ہے کئی منشات فروشوں کو گرفتار کیا گیا ہے جہاں پولیس منشات فراہم کرنے والوں کے خلاف کاروائی کر رہی ہے وہیں دوسری طرف سیویل انتظامیہ نے جی ایم سی راجوری میں ڈی ڈیٹیکشن سینٹر کھولا ہے جس میں منشات فروشوں کو گرفتار کیا گیا ہے پہلگام کے ایک ہوتل میں آگ کی بہنک واردات میں خاتون سیہ کے موت واقع ہوئی جبکہ آگ بجھانے کے دوران چار مقامی افراد بھی معمولی طور پر زخمی ہوئے ہیں تفصیلات کے مطابق پہلگام میں واقع ہوٹل منشن میں دوپہر اچانک آگ لگنے کا حادثہ پیش آیا تھا اس دوران وہاں پر موجود سیہوں کو بچانے کے لیے مقامی لوگوں اور انتظامیہ نے رسکیو آپریشن شروع کیا اگرچہ سیہوں کو باحفاظت باہر نکالا گیا تاہم اس دوران دیردون کی ایک خاتون سیہ آگ کی لپیٹ میں آ کر جھلز گئی اور ان کی موت ہو گئی پولیس نے سلسلے میں معاملہ درج کر کے تحقیقات شروع کی ہیں گورنمنٹ ہار سیکنڈری اسکول شیرعباد کھور میں انگنواری ورکروں اور پانچاتی نمائندوں کے لیے سرکار کے رورل ڈیولپمنٹ ڈپائٹمنٹ اور پوزیٹیو موویز انڈیا لیمیٹڈ کے باہرمی اشتراک سے صلاحیت کی تعمیر اور ٹریننگ ورکشاپ کا اتمام کیا گیا اس ورکشاپ میں رورل ڈیولپمنٹ اور پوزیٹیو انڈیا لیمیٹڈ کے افسران نے شرکت کی کافی تعداد میں انگنواری ورکروں اور پانچاتی نمائندوں نے اس پر شرکت کی اس موقع پر ماہرین نے صلاحیتوں کو بڑھانے اور انہیں بروے کار لانے کے لیے ٹریننگ دی گئی ہے زلہ بانیپرک کے شلوت سناواری میں کسانوں نے شکایت کی ہے کہ ارگیشن کنال کی صفائی نہ کیا جانے سے ان کے کھیتوں تک پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے کسانوں کہنا ہے کہ انہوں نے قبل از وقت محکمہ ارگیشن کو مطلع کیا تھا کی اس کی کھدائی اور صفائی کی جائے تاکہ دھان کے کھیتوں کو پانی پہنچ پائے تاہم انہوں نے اس میں تاخیر کی کسانوں نے مطالبہ کیا کہ اس کی صفائی کی جائے تاکہ ان کو نقصان نہ ہو جب نیوز ایٹین نے اس مسئلے کو مطالقہ ارگیشن افسار کے ساتھ اٹھایا تو انہوں نے فوراں اس کو حل کرنے کے لیے ایک ٹیم کو مشینری سمیت روارنہ کرنے کی ہدایت دی موسیقی 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 موسیقی